پچھلے دنوں تیج ہواوں کے ساتھ ہوئی باری سے کسانوں کی فسلوں کو بھاری نقصان ہوا ہے اس کے باوزود سب سے بڑی ویڈم بنائیا ہے کہ کسانوں کی نقصانی کی ابھی تک کسی بھی پرشاستنیک عدیقاری اور سرکار دونوں نے کوئی سود نہیں لی ہے آج ہم جنتا کی بات میں کسانوں کے اس مددے اور مانگ کو سرکار اور عدیقاریوں کے سمق سے پہنچانے کا پریاز کریں گے جنتا کی بات میں ہم لگا تھا جنتا کی بات اور جنتا کی سوالوں کو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں سرکار تک پہنچاتے رہتے ہیں آج ہم نہ کسی نیتا سے بات کریں گے نہ کسی نیتا کی بات ہوگی آج بات ہوگی کسانوں کی پیشلے جنہوں ہوئی بارس کے قارن چھیتر کے کسانوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے میں کھیت کے ادر موجودیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو مکہ کی فتل ہے پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے پورا مکہ جمین پر جمی دوز ہو چکا ہے اور اس مددے کو لے کر کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی جمعہ دار عدیقاری یہاں ان کے کھیتوں میں آیا نہیں ہے ان کے بات کو سننے آیا نہیں ہے تو جنتا کی بات میں آج ہم کسانوں کی بات کو آپ تک پرساسن تک اور سرکار تک پہنچائیں گے تو آج کی جنتا کی بات کا وشہ یہی رہے گا کسان کا مددہ ہی رہے گا کسان کی نقصانی کا مددہ ہی رہے گا تو آئی ہم چرچہ کی شروعات کریں گے اور چرچہ کی شروعات میں کسانوں سے باتچیت بھی کریں گے کہ ان کا کس پرکار سے نقصان ہوئا ہے اس کے پہلے میں بتا دوں کہ یہ چرچہ جو چرچہ ماتر ہیں ہم کسی کا سمرتھن نہیں کرتے کسی کا ویروت نہیں کرتے ہیں تو آئی ہم چرچہ کی شروعات کریں گے اور کسانوں سے جانیں گے ان کا کس پرکار سے کیا کیا نقصان ہوا ہے ہم چرچہ کی شروعات کرتے ہیں چرچہ میں ہمارا ساتھ کسان جڑ رہے ہیں کس طرح کی نقصانی ہوئی بھائی صاحب کھیتوں میں دیکھیں کسانوں کی جو فصل ہے ہماری فصل پوری 100% پک چکی تھی اور کٹنے کا وقت تھا لیکن ایسے وقت پہ کم سے کم چوبیس گھنٹے تک لگاتار باریس ہوئے اور باریس کے ساتھ میں ہوا چلی تھی اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فصلے ہیں یہ پوری جمین پر لیٹی ہوئی ہے اور یہاں ابھی بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہ پانی بھرا ہوئا ہے پیر فصل ہے آگے جانے کی ستھیتی نہیں ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ کسی بھی نہ ساسن پرساسن کی طرف سے نہ پٹواری کی طرف سے سربے کیایا ہے نہ تیشیل دار اور نہ ہی کوئی کرسی عدیقاری ابھی تک یہاں پہ کوئی سربے کرنے آیا ہے اور ساسن کا جو کرسی بھی بھاگ کا جو ایک موجہ ہوتا ہے وہ اوٹ کے موہ میں جیرے جیسا ہوتا ہے کہ ابھی ہزار پانچ سور پر ڈال دی اس سے کچھ نہیں ہونا کہ اس بار فصل جو تھی وہ پوری پک چکی تھی اس کے بعد میں یہ نقصان ہوا ہے تو اس کا اس کی بھرپائی کرنا بڑا کٹھین ہے جسے آپ کہہ رہے ہو کہ ابھی تک کوئی دیکھنے کے لئے نہیں آیا تو کبھی آپ نے پٹواری وغیرہ کسی کو اطلاع کسی کو سوچنا دی ہم نے پٹواری جو کو پھون لگا تھا تو پٹواری پٹواریوں کے بھی حرطال چل رہی ہے پچھلے کم سے کم بیس دن ہو چل رہی ہے وہ بولے کہ ابھی تو ہم خود ہی سمسیاں میں ہیں تو بولے آپ کے ساں آپ کے سروے پر کسانوں کی استطیتی کا جائجہ کون لے گا یہ جو نقصان ہوا ہے کسانوں کا جائجہ کون لے گا استطیتی یہ جتنی خراب ہے ایک تو پہلے سے ہی پچھلے سال عرطی برسٹی کی وجہ سے کسانوں کی حالت خراب تھی اور یہ ابھی اچھی پکی ہوئی فسل جیسے کہ موں میں جو کور ہوتا ہے وہ موں کا کور چھین لیا ہے کسان سے جیسے باری سوئے اس کے بعد میں آپ لوگوں نے پسلوں کو دیکھا آپ کے منم میں کیسا لگا کیا کیا محسوس ہوا کہ کس طرح سے آپ کا نقصان ہوا ہے کسان کا مالک بھگوانی ہے ہم یہ بتا نہیں سکتے ہم جب سے کھیتی کرنے لگیں تب سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کھیتی میں کیا ہوتا ہے کبھی بھی کسان کے مدد کرنے نہیں آتا سرکارے وغیرہ یہ بھی جو بھی کوئی بھی سرکار رہتی ہے تو بس اپنے بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں لیکن کسان کا مالک بھگوانی ہے کن کن فصلوں کو نقصان ہوا ہے جیسے مکہ سویابین کا پاس کن کن فصلوں کو نقصان ہوا ہے نقصان کا اقلن تو یہ ہے کہ ہمارے ایری میں سب سے زیادہ کپاس اور مکہ اور سویابین اور مرچیاں لگا جاتی ہے جس میں سب سے اچھی فصل اس بار تھے سویابین اور کپاس کی تو کپاس ابھی آپ دیکھ سکتے بھی کہ پورا جتنے بھی جو اس میں ڈینڈو لگے تھے وہ ڈینڈو جو تھے وہ پورے طریقے سے پریپک ہو چکے تھے اور وہ مطلب سمجھ لیا ہے کہ وہ پیک اپ کرنے کے مطلب ہمیں اس کے بینائی کر کے اور گھر لے جانے کے آوستہ تھی تو وہ پورے جمینوں میں وہ پورے طریقے سے اوک چکے ہیں وہ نیچے جمین میں گر چکے اور اوک کے اور باہر آ چکے اس کا کوئی ملے ہم کو ملنے والا نہیں ہے مطلب یہ جو بھی اوپوج ہوگی اس کا اچھا ڈام نہیں ملے گا اچھا ڈام نہیں ملے گا آپ سرکار سے کیا امید کرتے ہیں کس طرح کی امید رکھتے ہیں سرکار سے کیونکہ چناؤں بھی آ رہا ہے بپاکشن نے بھی کچھ کرنا چاہیے بپاکشن نے بھی کچھ کرنا چاہیے آپ کیا امید رکھتے ہیں سرکار سے ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ جیسے کی اب ہر فسل کا جو تھریس ہولڈ لیول رہتا ہے جو کراسی بھاگتا ہے کہ 50% یا 70% سے ہر فسل کا تھریس ہولڈ لیول الگ الگ ٹائپ کر رہتا ہے اس بار جو نقصان ہوئے وہ تھریس ہولڈ لیول کو سبھی فسلے پار کر چکی ہے مطلب 100% نقصان ہوئا ہے تو کیا ہے کہ کم سے کم جیسے کی پرتی اکر جو مواؤجا ہے کم سے کم 50% سے ادھک مواؤجا کسانوں کو ملنا چاہیے پرتی اکر جیسے مرچے کا مواؤجا ہے مکہ کا مواؤجا ہے تو یہ کسان لوگ جو تائے کرتے ہیں جو کراسی بھاگ تائے کرتا ہے کراسی بھاگ کا مواؤجا تو کیول وہ جو مواؤجا رہتا ہے وہ کیول بیج بیج اور بیج کا مواؤجا دیتے ہیں جو کسانوں نے جو بیج بویا ہوا ہے اس کا مواؤجا دیتے ہیں نہ وہ مطلب اتبادن کا مواؤجا نہیں دیتے ہیں جو ہم کرسکارے کھیتوں میں کروا چکے ہیں ہم نے جو کلٹیویٹنگ جو کی تھی کھیت کو کھالنا بکھرنا جو بھی جو بھی جو بہت سارے کرسکری مطلب لاغت کے اوپر بھیما نہیں ملتا ہے اس کا لاغت مل نہیں دیا جاتا کیول اور کیول سرکار کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے کیول بیچ کا پیسہ دیا جاتا ہے تو وہ تو اوٹ کے موہ میں جیرے جیسا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی کیا امید ہے سرکار سے کیا چاہتے ہیں سرکار سے امید یہ ہے کہ کم سے کم کسانوں کو ایسا مواجہ دیا جائے کہ ان کو سالو پر گ faites کی آپ کے سے شارت میں کم سے کم یکم اتنا جائے جائے جیسا کہ سیلن پاٹیجار جی نے کہا کہ کسانوں کو ایسا مواجہ دوس رہے ہیں تو تھوڑا سا تکلی پہ سیلن جی کا کہنا ہے کہ کسانوں کو ایسا مواجہ دیا سانتوس جنک مواجہ دیا جائے اور اس سانتوز جنک مواجہ کا کہنے کا یہ ہے کہ پسلوں کی جو بھرپائی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے اور امید ہی کر رہا ہے سرکار سے ان کی امید ہے لیکن ابھی تک ان کے کھیتوں کو دیکھنے کوئی نہیں آیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی سرکاری آدھیکاری نے چاہے کرسی آدھیکاری ہو راجسو آدھیکاری ہو یا اور کوئی بھی کرسی سمبندی جتنے بھی آدھیکاری ہے کوئی بھی نہیں آئے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فصلوں کی استیتھیاں فصلیں جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہیں اور پورے طریقے سے خراب ہو چکی ہے اور دیکھیں یہ فصل یہ مککے کے مککے کی فصل کا یہ بھٹا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھٹا جو ہے ایک دم جمین کے اوپر آ گیا ہے اور میں کو لگتا اس میں دانا بھی نہیں ہوگا لگ بگ لگ بگ بینہ دانے کی فصلیں ہی تھی اور فصلوں کی استیتیاں ہو گئی ہے آگے بھی ہم اور کسانوں سے باتچیت کرتے ہیں کسانوں کی استیتیاں جانتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں اب ہم پہنچے ہیں ایک میرچی کے کھیت میں جہاں میرچی کے ایک دم کھڑی فصل پورے طریقے سے ختم ہو چکی ہے یہاں کے ان کے کسان میرے ساتھ موجود ہم کسان سے باتچیت کرتے ہیں کہ ان کا کس طرح سے نقصان ہوا ہے سنتوز بھائی آپ یہیں ان کے رہنے والے ہیں آپ کے میرچی میں کس طرح کا نقصان ہوا کیا کیا نقصان ہوا کس طرح سے نقصان پہنچا ہے ہاں میں اون مجھول کا ایک ہی دینے والا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو نجارہ ہے یہ دھائی اکڑ کا پلاٹ تھا مرچی کا جس میں بے موسم برسات نے اس طرقے سے تباہی مچائی اسی کے پرنام آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہماری کچھی پسل سو پرسن برباد ہو چکی ہے پورے کھیت میں پانی کا عالم ہے نہ اس کو نکال پا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم پوری طرح سے برباد ہونے کی کگار پہ ہیں ابھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ادھیکاری جیسے آپ لوگوں نے پٹواری اگرہ کسی کو سچت کیا ہے ہاں میں نے پٹواری سے بات کی تھی پٹواری نے یہ بتایا مجھے کہ ابھی ہمارے ہفتال چل رہی ہے اس کے بعد میں نے گرام شوک سے بات کی جمری صاحب سے جمری صاحب نے بولا کہ ہمیں گاؤں کے منیت کا پہلے جائزہ لینے کے لیے بولا ہے تو وہ بات کرنے کے مجھے لگ بگ آج چار روز ہو چکے ہیں نہ پٹواری آیا نہ گرام شوک آیا نہ تیشیلدار آیا نہ اس ڈیم آیا نہ کوئی ساسن سے کوئی نیتا نہ پاکس سے نہ سرکار صرف بڑے بڑے وادے کرتی ہے کسانوں کی سرکار ہے کسانوں کو ہم لاپکاری ملے دیں گے کسانوں کا ایسا کریں گے لیکن ان کے پر نام صرف ووٹ کی راجنیتی کے علاوہ ہمیں دوسرا ایک پہلو بھی یہ نہیں لگ رہا ہے کہ کسانوں کے لیے ایک قدم بھی کوئی سرکار چلنا چاہتی ہے نہ بھی چلنا چاہتی نہ کانگریس سرکار چلنا چاہتی نہ کوئی پرساسن کا کرمچاری ادھیکاری چلنا چاہتا ہے شرف کسان کو اسی کے حال پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اور اسی کا نجالہ آپ کے سامنے ہے جو آپ ہماری بربادی کا دیکھ رہے ہوں اس کے اندر یہ اسطیتی ہے فیلال کی پیر دھس رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کیا اسطیتیاں ہیں ایک دم پیر دھس رہے ہیں اور ابھی کسان اس میں کس طرح سے محنت کر رہا ہے کس طرح سے اپنے کام کر رہا ہے اس کے بعد بھی سرکار اور پرساسن کا ادھیکاری کوئی بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ لگ بگ چار دن سے پریشان ہیں آج ہم جنتا کی بات میں ان کی بات کو اٹھا رہے ہیں سنتوز جی آپ کسان سنگٹن سے بھی جوڑے ہوئے ہیں آپ کسانوں کے لیے سرکار سے کیا کہنا چاہیں گے سرکار نے کیا کرنا چاہیے اور پرساسنی کا ادھیکاریوں نے اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے میں تو سرکار سے ایک ہی گجارش کروں گا کہ جلد سے جلد فسل کا سربے ہو انہیں موجے ہی تو جہاں تک بات ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ہر کھیت کو اکائی مان کر اس کا جو لاغت لگا ہے وہ لاغت پورا دینا چاہیے کیونکہ آج کرمچاری ہے اس کا مہنے کا ویتن ڈلتا ہے اور کسان نے اپنی گاری کمائی کی پوری پونجی آج تک اپنے کھیتوں میں ڈال لکھی ہے اور یہاں سے نکلنے کا اسے ایک پیسے کا بھی کوئی گنجاش نہیں دکھ رہا ہے تو وہ اس کی جیون چیزہ کیسی چلائے گا میرے ایک بار پھر سے ساسن اور کرمچاریوں سے گجاری سے کہ جلد سے جلد آ کر ہر کھیت کو اکائی مان کر اس کا سربے کیا جائے اور کسان کو اس کا اچھیت موجہ دیا جائے اور اسی کے ساتھ رولنگ پالٹی ہو یا اپوزیسن پالٹی ہو ان نیتاؤں سے بھی میں گجاریس کرتا ہوں کہ اپنے ایسی سے باہر نکلے اور کم سے کم ان کسانوں کو جن کو اب انداتا کہتے ہو ان کسانوں کے کھیتوں میں جا کے دیکھیں کہ وہ انداتا آج کس مور پر کڑا ہے نہ وہ جی رہا ہے نہ مر رہا ہے نہ اپنے بسن نکال پا رہا ہے نہ اسے دیکھ پا رہا ہے ایسی ویتا میں آج کسان جینے کے لیے مجبور اور بیبس ہے سنتوز جی کا کہنا ہے کہ سرکاریں کیونے وادے کرتی ہیں گھوشنائیں کرتی ہیں کسانوں کے لیے کچھ کرتی نہیں ہے اور جو کچھ بھی کرتی ہے کہ کاغذی کاروائی ایک وادہ ہوتا ہے انہوں نے ایک سب سے بڑی بات کہی ہے کہ رولنگ پالٹی مطلب سرکار اور ویپاکس دونوں سے ایک امید رکھی ہے کیونکہ چونہوی سال ہیں کسانوں کو لے کر ہر ڈل چاہے کانگریس ہو یا بیجے پی ہو کسان ہمائیٹی بنتی ہے کسانوں کی ہٹیشی بنتی ہے کسانوں کی اپنے آپ کو کسانوں کا سب سے بڑا ہٹیشی بتاتی ہے کینٹو جب ایسا کسانوں کے اوپر جب سنکٹ آتا ہے تو سامنے نہیں آتے ہیں سنتوز جی آپ جو ہے ایک جن پرتی نظیبی رہے اور یہ مددے کوئی کسانوں کا مددہ ہے اس میں جب آپ لوگوں نے پتواری آنی آدھیکاریوں سے بات چھی تو آپ کو ریاکشن کیا بھینا انہوں نے کیا کہا میں نے جب آدھیکاریوں سے بات کی انہوں نے مجھے ایک ہی بات بتایا کہ ہم نے تیم بنا رکی ہے جب میں نے اس کا صدگیان لیا تو تیسل دار ساب سے بات ہوئی دھانگی ساب سے اسڈیم ساب سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیم بنا رکھی ہے سروے ہوگا لیکن صرف و پرتب میں نے پتواری جیسے بات کی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ہر تال پہ سرکار ہماری مانگے مان لے تو ہم کل سے سروے پہ آ سکتے ہیں مجھے پتواروں کی پتواری کے مانگے میں احمد رکھتی ہے اور کسانوں کی مانگے کوئی احمد نہیں کوئی احمد نہیں رکھتی یہ تو آپ کے سامنے کھلا پرمان ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے جمرے گرام شوک سے بات کی انہوں نے کہا کہ پتواری ہرتال پہ ہے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آنگنواری کاری کرتا ہوں دوارا اب ان کو سیوگ میں لیجئے اور ان کو لے جا کے آپ سروے کیجئے تو مجھے یہ بتائیے میں ساسن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن آنگنواری کاری کرتا ہوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرے سے کیسی ہوتی ہے کپاش کیسا ہوتا ہے مکہ کیسا ہوتا ہے کھیتی کرنا کیا ہوتا ہے ان آنگنواری کاری کرتا ہوں کو ایدی کھیت میں لائیں گے اور ان سے سروے کروائیں گے تو وہ کیا سروے کریں گے وہ ہمارا کیا لقصان بتائیں گے اور کس طریقے سے سروے کروانا چاہتے ہیں ہمیں تو یہ سوچ کے بڑی احرانی ہو رہے ہیں کہ ہمارا بس ایک ہی رکھ والا ہے اوپر والا اور اوپر والے نے سرکار کی سب سے بڑی بسنگتی دیکھئے ایک پرساسنک عادی کاری آنگن واری کاریکرتا کو کسانوں کا سروے کرنی کی بات کہتا ہے یہ حسیہ پت بات بھی ہے حسی بھی آتی ہے کہ آنگن واری کاریکرتا کا کیا کام ہے اور کس کام میں اس کو لگائے جا رہا ہے سنتوزی اب آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے پرساسنک عملے سے کیا چاہتے ہیں ہم تو ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ یہ دی سمجھ رہتے ہیں ہمارے کھیتوں کا نیرکشن ہو جائے اس کا سمان ملعب نقصانی کا ملینکن ہو جائے اور جلد سے جلد رہا تراشی کسانوں کے سیدھے کھاتے میں ڈالے جائے اور اس میں ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملعب کامورسل بینکی جو بھی ہے جنہوں نے ہمیں کیسے چی دے رکھا تھا اس سمجھ کی بات ہے جب ہمارا کر جماعت تو نہیں ہوا لیکن ہمارے خاتوں کو سیونگ اکاؤن ہو یا کیسے چی ہو اسے انہوں نے ایل 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 کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا تو میری کسا اور میری عادی کاریوں سے گزاریز ہیں کی کسانوں سے سمپرگ کرے ان سے نئے کھاتے کروائے اور وہی کھاتے میں پیشہ ڈالا جائے مہوجے کا جو کسان کے سیدھے جیب میں آئے ان کا کہنا ہے کہ سرکار آپ کم سے کم آپ جاگرت ہو اپنی نیم سے اٹھے اور کسانوں کی باتوں کو سنیں سنتوز بھائی ایک کسان سنگٹن کے صدق سے بھی ہے جب کسان سنگٹن کے صدق سے کیے سمسیہ آئے تو چھوٹے کسانوں کے ساتھ تحصیل پرواری ہیں جب کسان سنگٹن کے صدق سے کیے سمسیہ آئے تو چھوٹے چھوٹے کسانوں کی کیا ستھیاں ہوگی آگے ہم پھر ایک ایسے کسان سے بات کرتے ہیں لگاتار ہم ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے کہیں جائے کا نہیں ہمارے دیس میں ایک نعرہ بہت چلا تھا جائے جوان جائے کسان کسان کی جائے بھی کہیں جاتی اندراتہ بھی کہا جاتا ہے بھگوان بھی کہا جاتا ہے اور ان کے دردوں کو سنا نہیں جاتا ہے آج یہ نعرہ ایک دم ندرسک ثابت ہو رہا ہے کچھ کسان اور ہمارے کسانوں کا نقصان ہوا ہے کسانوں کا نقصان ہوا ہے 100% ہوا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کرمچاری نہیں آ رہا ہے کوئی ساسن نہیں آ رہا ہے نا کوئی نہیں آ رہا ہے ہم تو گھائل پڑے کھیتوں میں اگر ہم کو نے کسی نے کھڑا کیا تو آنے والے سمجھ میں ہم ہی نے جو بھی اگر ساسن میں ہے اس کو سلائیں گے اور نئے کو جگھائیں گے آپ سیدھے طور پر شیورا سنگھ جی کو چیتاؤں نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی ان کی کسان کی نہیں سنی گئی تو سرکار پلٹ بھی سکتے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں 100% وہ 80% کسان ہے اگر 80% کی چیت میں دھیان نہیں دیا اگر تو یہ 20% لوگ کیا کریں گے کرمچاری بھی آگے دنیا آگئی ہے مطلب کسانوں کی مانگوں کو ابھی سنا نہیں جا رہا ہے سرکار آنے سنا جا رہا ہے آپ لوگوں نے اپنی مان کس کے کس کے سامنے رکھی کیا کیا ہو آیا ابھی تک میں تو ابھی کسی کے پاس میں نے تو رکھی انہیں بھی تک میں تو تمہارے پاس کیوں آیا کہ ہم کو معلوم پڑواری لوگ ہر تال بے ان کو موبائل لگا ان نے بولیا کہ ہم تو پڑواری لگا آپ کو پرساسن سے زیادہ میڈیا پر ویسواس ہے ہاں میڈیا پر زیادہ ویسواس رکھتے ہیں سیلین جی ایک بات بتائیے سرکار یہ دی آپ کی مانگیں نہیں سنتی تو کیا ہوگا دیکھیں آج جیسے ہماری فسل سوئی ہوئی ہے تو ایسے آنے والی سرکار کو ہم سلا سکتے ہیں سلا سکتے ہیں اتنی طاقت کسانوں میں ہے اور یہ پچھلے چناؤں میں جب کامل ناج جیتے تھے تو یہ سرکار کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کسانوں کی ہٹے سی بنتی ہے دونوں ہی دل کانگریس ہوئے بیجے پی ہو دونوں ہی دل کسان ہٹے سی بنتے ہیں آج جب آپ پریشانی میں ہو تو کیا امید کرتے ہو بیجے پی اور کانگریس دونوں ہی دلوں سے کیا امید کرتے ہو دونوں دلوں سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کسانوں کا پریابت ان کا جو مواجہ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے بس سرکار سے اور کوئی آسا نہیں اور کسان جڑ رہے ہیں آپ کا کس طرح کا نقصان ہوئے اب یہ نسکان تو جو بھی ہوئے تمہارا سامنا ہے اب یہ ان ٹی بی پہ تم دیکھی رہے ہو اتنا نسکان ہوئے کہ پورا برباد ہو گیا پورے برباد ہو گئے ابھی تک آپ کی فصلوں کو مواجہ کے لیے یا سروے کے لیے کوئی ادھیکاری نہ کوئی نہیں آپ کیا چاہتے ہو سروے ہونا چاہیے یہ سرکار کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسانوں کا نسکان ہوا ہے اور جہاں بھی نسکان ہوا دیکھیں جیدے میں پورے جیدے میں سروے کریں سروے کریں اس کے بعد میں دیکھیں سروے کریں اس کے بعد میں دیکھیں ایسا بھی نہیں کی وجہ ہم تو ہمارا کر میں جو کیا ہوا ہے اس کو تُوپان نے ختم کر دیا ہے بارش ہوئے اس کے ساتھ میں تُوپان آیا ہوا کے ساتھ میں تُوپان نے ہم کو دھڑا لگایا بارش جو ہوئی تو بارش تو امرض گیری بارش ساتھ میں تُوپان چلا اور ابھی کی فسل کے سمائے میں بارش ہوتی ہے تو اس سمائے وہ تُوپان ہوتا ہے بارش ایک سب سے بڑی بات کسانوں کے ساتھ دیکھی جاتی ہے پچھلے کئی بار کئی ورثوں سے کسانوں کی مانگ رہی ہے کہ بھیمیں مطلب یہ بھیمہ کرتے بھی ہیں تو ان کو مواؤجہ ملتا ہے 10 روپے 100 روپے 120 روپے 113 روپے کچھ ایسا مواؤجہ ملتا ہے تو کسانوں نے بھیمہ یوجنہ سے لگ بک لگ بک جی چورا لیا ہے کسان بھیمہ نہیں کرواتے کئی کنڈیشن اس بار اسی بھی آئے گی کئی لوگوں کا کسان بھیمہ نہیں رہے گا تو ان لوگوں کو بھی مواؤجہ ملنا چاہیے کیا اسٹھیتیا رہیں گے کسانوں کا کیول 5% بھیمہ ہے باقی 45% ان بھیمہ کی لوگ ہیں بھیمہ کا بیسہ ملتا ہی نہیں ملتا ہی نہیں تو لوگ کرواتے ہیں 45% ان بھیمہ میں ہیں اور 5% بھیمہ کروا رہے ہیں یہ گورنمنٹ کی جو ادھکرہ سستائی بھیمہ کمپنی ان بھیمہ کمپنی کی ادھکاریوں نے ایک سسٹم منایا تھا یدی آپ نے 100% بھیمہ کروایا ہے تو یہ آپ کو ملے گا اور ویسے کسان ہمارے کم پڑے لکے رہتے ہیں وہ 100% بھیمہ نہ کروا کے ان سے انسک بھیمہ کروایا جاتا تھا تیس پرسین چالیس پرسین یا پچاس پرسین تھا وہ سیدھا سیدھا پچاس پرسین کا جو بھیمہ ہمارے پرتی ایکٹیر کی حساب سے کھاٹا جاتا تھا وہ سیدھا گورنمنٹ اور بھیمہ کمپنی کی جیب میں جاتا ہے اور مجھے یہاں تک انبو ہے کہ اس پردیش میں اس ڈلے میں اور جتنے بھی بھیمہ کمپنی نے بھیمہ کیے ہیں وہ 100% نہیں ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے اس طرح پر کھیتوں کا نرکشن کروانا چاہیے کرمچاریوں کو جگانا چاہیے کیونکہ آج کسان جاگ چکا ہے آج یہ دی ہمارے کھیتوں میں یہ دی نیا ہماری شود لی گئی نہ ہمارا سروے کیا گیا نہ ہمیں پسل کا موجہ دیا گیا تو آپ یہ مان کے چلی ہے کہ پردیش کے 70% کھیتی 100% برباد ہو چکی ہے تو یہ مان کے اب چلی ہے کہ یہ 70% کسانوں کے ساتھ جو بھی کھڑا رہے گا وہ اپنے سرکار بنائے گا یہ سیدھے سیدھے ہمارے سوال ہے اور یہ ہمارا سروے یہ کسی سرکار نے یا رولنگ پالٹی یا ابوچین والوں نے یہ سروے کے لیے نئی کھیتوں میں اترے تو چوناؤ جیسا آئے گا کسانوں کا اوگراندولن ہوگا چوناؤ کا بھشکار کیا جائے گا اور ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم مرے تو یہ بات تائے ہے کہ ہم سرکار کو بھی لے دو گئے گی سنتوز جیس کسان سنگٹنس ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ مرے مطلب ان کا نقصان ہوا ان کی کسی نے سود نہیں لی تو سرکار پلٹنے میں ہی دیر نہیں کریں گے سیدھے 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 دعواء کسانوں کی اور سے دیا جا رہا ہے اور سرکار میں جتنے بھی لوگ ہیں پرساسنک آدھیکاریوں سرکار کے لوگوں منتریوں یا جو ویدھائک کا دعوے دار ہے ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنے والے کچھ سمیں میں چوناؤ آ رہا ہے ویدان سبا چوناؤ کو لے کر کے لگ بگ لگ تیاریاں پورن ہو چکی ہے اور پانچ اکٹومبر سے سندے میں آ رہا ہے کہ آچار سہیتا بھی لگ جائے گی ایسی اسٹی میں کسانوں کی کوئی سن نہیں رہا ہے اور کسانوں کا کہنا یہ ہے لیکن ان کو مجبوری بس سرکار پلٹنے یا نوٹا کا اپیوک کرنے ایک طریقے سے نوٹا کو اپیوک کرنے کی وہ لینا پڑے گی آج جنتا کی بات میں ہمارے میں سب جنتا کی باتوں کو ہی آپ تک پہنچاتے ہیں ہم نے آج نہ کسی راجنیتی کی بات کی نہ کسی راجنیتی کی سے بات کی ہیں آج جنتا کی بات میں ہم جنتا اور کسانوں کی بات کو آپ کے پاس لے کر آئے آپ کے سمجھ سے لے کر آئے پرساسنک ادھیکاریوں کو دھان دلا رہے ہیں کہ ان کے جمعے داریاں ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھئی جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ پٹواری فلحال ہرتال پہ ہیں تو راجسوہ ادھیکاری عالہ ادھیکاری جتنے بھی اس ڈی ایم ہو تحصیل دار ہو یا اور بھی جتنے جلے کے ادھیکاری ہیں ان کا کرتو بھی بنتا ہے کہ ایک بڑے ادھیکاری کو نیوکت کریں گردہ اور ہو یا ادھیک ادھیکاری کو نیوکت کریں فصلوں کا سروے کروائیں یہ ایسا بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا پورا 100% مہوجہ دیا جائے جتنی بھی نقصان ہوئے اس کا مہوجہ دیا جائے انہوں نے آخری میں میڈیا کی سرن لی اور اس ڈی ایسی وی ٹونٹی فور سبھی سے پرساسنک ادھیکاریوں سے گجارش کرتا ہے کہ کسانوں کے مدے پر کئی نہ کئی کسانوں کی سنی جائے کسانوں کی باتوں کو مانی جائے اور ایک نسپک سے سروے کیا جائے اور اس کے بعد میں جو بھی مہوجہ راسنگ کو دی جائے دی جائے آج ہم یہی امیت کرتے ہیں آگے بھی ایک ایسی چرچہ کے ساتھ آجیر ہوتے رہیں گے جنتا کی بات کارکرم جنتا کے مدوں کو لے کر رہیں جنتا کی بات میں ہم جنتا کی باتوں کو پرساسنکر تک سرکاری ادھیکاریوں تک آلہ ادھیکاری اور سرکار تک پہنچانے کا پریاز کرتے ہیں آگے ایک ایسی ریپورٹ کے ساتھ ایسی جنتا کی بات کے ساتھ پھرسا آج ہی رہوں گا تب تک کے لئے مجھے درگیس کمار کے ساتھ اجازت دیجئے نمسکار ہیلو فرائنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایس ڈرنی 24 نیوز ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگیں ڈیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی نہ پھولیں موسیقی